تب خدا نے کہا واپس جا اور تمام جہانوں میں منادی کر اور انسانیت میں کہ میں نے تجھے اپنا دل کہا اور تُو میرے دل کی ترجمانی کرے گا تب خدا نے کہا تب خدا نے میرے کہا کہ جو الفاظ اب میں کہوں گا تُو بھی کہتا چاہ میرے بات اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا جو میں اب کہوں گا اور بولوں گا یہ سب کچھ تمام مخلوقات کو بتانا رب العالمین نے کہا میں الہی روح ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو میں رہوں گا جب اندھیرے تھے میں ان اندھیروں میں بھی تھا روشنی میرے ذریعے شروع ہوئی مجھ سے پہلے کوئی چیز اپنی تخلیقات میں نہیں تھی کلے کائنات ظاہرتن اور باطن سب کچھ اپنا حسن کھو سکتے ہیں تباہوں پر بات ہو سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ رہوں گا مجھے کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی مجھے کچھ بھی اور کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی کوئی چیز مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی میں وقت اور فضائد خیلہ سپیس سے محورہ ہوں جب میں ایک مقصد دوں زندگی کا تو وہ عبدی اور دامائی ہے زندگی مجھ سے شروع ہوئی حسن مجھ سے شروع ہوا اور محبت مجھ سے شروع ہوئی میں وہ خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا نہ ماضی میں نہ حال میں اور نہ مستقبل میں میں تبدیل ہوں گا میری راہیں قطعی یقینی اور کامل ہیں میں پورے کہو مقام عبدی زندگی سے اوپر اور بالا اور محورہ ہوں میں فائل ہوں میں اصل ہوں جہاں سے سب کچھ تخلیق ہوا اور میں ہوں جو زندگی کا مقصد جو ہمیشہ ہے وہ بتاتا ہوں اور وہی مقصد عبدالدامائی اس دنیا میں اور آخرت میں رہے گا میری روح سے تمام برکتیں ہیں کل جہانوں میں اور میں ہوں سچا خدا میں خدا واحد ہوں کل جہانوں کا میں اصل روشنی کی ابتدا ہو جہاں سے روشنی شروع ہوئی میں اسمانوں اور زمینوں کا نور ہوں میں وہ خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا جو میں سوچتا ہوں وہ میں کرتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا مستقبل کے بارے میں سوائے میرے کلے کائنات ظاہری اور باطنی میرے دستے میں نہیں آ سکتی لیکن صرف میری اطاعت کرتی ہے میں اصل تصور ہوں جہاں سے زندگی سکون امن خوشیاں ازادی اور تمام مثالی تصور مشتے شروع ہوتے ہیں اصل نجات اصل انسان کو جو ازادی ہے جب ملتی ہے جب انسان ابتدا اور آخیر میں مجھ سے محبت کر لیتا ہے میں اصل ہوں جہاں سے دل مطمئین ہوتے ہیں اور میں راز ہوں آنے والی خوشیوں کا جو عبدالعباد محبت ہمیشہ رہیں گی جب کوئی میرا سوال کرے جب کوئی مجھے تلاش کرے میرے لئے دل کی کھڑکیاں کھولے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا ہمیشہ کی خوشیاں پائے گا اور محبت ہمیشہ کے لئے اس کی ہو جائے گی میرے بغیر کوئی چیز بھی نامکمل نہیں اور میرے بغیر ہر روح خالی ہے مجھ سے ہی سب کچھ پیمانے زندگی اور محبت کے بھرتے ہیں اے زاہد میں ہوں اصل خالق روشنی کا مجھ سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے تھے میں ہوں جس نے کھیش نکالا روشنی کو اندھیروں سے اور جدا کیا روشنی کو اندھیروں سے جب میں نے کلے کائنات کی تخلیق کی تو پھر ہر چیز مومنٹ اس طرف جانے لگی اور اپنی کاملیت کے رستوں پہ گامزان ہو گئی اوہ ساہد اوہ میرے دل تو کہہ کہ میں الہی روح ہوں میں ہمیشہ رہوں گا کلے کوہ و مکاہ اور عبدی زندگی میں زندگی اور موت میری خدمت کرتی ہیں اور آخیر میں موت بھی کوئی چیز نہیں رہے گی میں اندھیروں سے بھار نکلا کہ محبت کی تکمیل کروں میں اصل ہوں جہاں پہ محبت اپنی پیاس بھجاتی ہے اور میں وہ اصل جہاں پر محبت اپنا مسکن پاتی ہے اور عبدالعباد اپنی خوشیاں اور اصل گھر پاتی ہے میں رب العالمین ہوں کوئی بھی مجھ جیسا نہیں نہ ماضی میں تھا نہ حال میں ہے اور نہ مستقبل میں ہوگا اگر میں کلے کوہ مکاں دے دوں اپنی مخلوقات کو تب بھی میرا کوئی بدل نہیں اگر میں ظاہری اور باطنی کائناتیں سب کچھ اپنی مخلوقات کو دے دوں اور اگر میں نہ ہوتا تو یہ خوشیاں کبھی بھی اپنے مسکن کو نہ پتیں اور یہ محبت کبھی بھی اپنے اصل گھر کو نہ پاتی میری وجہ سے زندگی اور محبت آباد ہے کہ ایک اور دفعہ کہ میں وہ حق طالع ہوں میں خدا ہوں اور میں الہی روح ہوں میں وہ ہر چیز کو دوراتا رہا جو میرا باپ میرا سچا والدین خدا کہتا رہا تب خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ پیغام الہی پیغام یہ ہے اصل تقدیر تمام مخلوقات فرشتوں اور انسانوں کی ہیں جو بھی میری تلاش پورے دل و جان سے کرے گا میں اس کی آواز پہ پہنچوں گا میں اس کی آواز کا جواب دوں گا میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کروں گا وہ سب مشاہدات اور جو تجربات جو تجھے ہوئے وہ سب مشاہدات اور اس سے بھی بڑھ کے تمام مخلوقات جو ہیں ان کو میں دوں گا اور بتا مخلوقات اور انسانوں کو کہ میں زندہ خدا ہوں اور میں آج بھی ہم کلام ہوتا ہوں جو بھی میرے لئے میرے حضور ایک دل لے کے آئے گا محبت کا میں اسے قبول کرتا ہوں میں آج بھی جواب دیتا ہوں میں آج بھی ہم کلام اور بولتا ہوں میں الہام بھی کرتا ہوں وہی بھی کرتا ہوں اور اپنے پاس بھی بلاتا ہوں میرے قدم پہ قدم لاکر میری تلاش کر اور میں تجھے عبدالعباد ان جنتوں میں بھچا دوں گا کہ جہاں تُو میرے ساتھ ہوگا اور ہمیشہ کے لئے زندگی بسر کرے گا جہاں نہ خوف ہوں گے نہ غم ہوں گے پھر حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا بتا پوری انسانیت کو کہ میں دکھائی دینے والا خدا ہوں اگر کوئی یہ کہے تجھ سے کہ میں صرف روشنی ہوں تو کہہ اس کو کہ یہ پورا سچ نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں انرجی توانائی ہوں صرف کہ یہ بھی پورا سچ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نہ دکھائی دینے والا خدا ہوں اس کو بھی کہہ کہ یہ بھی پورا سچ نہیں ہے یاد رکھ تمام روشنیاں تمام انرجی تمانائیس سب کچھ مجھ سے نکلے تب اس رب العالمین نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا آ میرے ساتھ اے میرے دل اے میری محبت میں تجھے لے کر چلوں ماضی میں جہاں تجھے اور کچھ الہی علم تجھ پہ روشناس ہوں تجھ پہ اور مشاہدات ہوں آ میں تجھے اندھیروں میں بھی اپنی الہی باتشاہت دکھاؤں جو کچھ تُو مشاہدہ کرے جو کچھ تُو دیکھے اور سنے میری مخلوقات کو بھی بتانا اور انسانوں کو بھی بتانا میں گواں ہوں کہ سب کچھ جو تُو کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں اور عبدالعباد عبدالعباد